اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خالص کو بھانتا ہی مانتا ہے خالص کو بلابہ ہی بناتا ہے لیکن منافق بھنی مانتا ہے میرے پیارے دوستو میں تو بات کر رہا تھا دیان پر سمیٹھنے کیلئے کوشش کروں گا کہ دعویٰ کر دیا ہے بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی معمود نہیں مگر دعویٰ اب دلیل کی ضرورت ہے دلیل کے بغیر دعویٰ کبھی بھی کہا پانجاب نہیں ہو دلیل ضرورت ہے حد سے زیادہ ضرورت ہے اور دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ اس دعویٰ کی دلیل جو ہے وہی ہے بندہ کلی نفی کرتے ہوئے کہ کہتا ہم کوئی معمود نہیں ہے پھر کلی اصبار مگر اللہ اس کے بعد گھٹا کیا بندہ کدر سے کانپو کیا سے تُو کہہ رہا ہے تیرے پاس کیا ثبوت ہے کس وجہ سے تُو کہتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں تو جاننا چاہوں گا مجھے خبر دے بتا کیسے تُو نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اس کی زبان پر جب آتا ہے محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاق کی بھی ایمان کی بھی اور حرد میں سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ کریم اس نے کچھ فرمایا کیا فرمایا کہ میں نے جس کی اس کی تحلیق کی آپ کی خاطر کی پھر اللہ کریم فرماتا ہے میرے پیارے حبیر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی نہیں کہ میں نے کائنات میں جو کچھ بنایا آپ کی خاطر بنایا بلکہ میں نے اپنے آپ کو بھی ذات کیا ہے آپ کی دیئے کیا ہے صرف اور صرف آپ کی خاطر کیا ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام یہ آبد پاک کا مہین ہے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آب علیہ السلام کب سے ہے یہ کسی کو خطہ نہیں ہے یہ کہا جاتے ہیں گھٹا لازار برس کو کیونکہ یہ سلسلے شروع ہوئے نہیں یہ سورج کے ساتھ چاند کے ساتھ یہ شروع ہوتی ہیں گھٹی ہیں کہ وہ آئے گا جائے گا نرسلت تھا نرچان تھا کچھ نہیں تھا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھے ہمیں اس بحث و مغصے میں کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام چالیس سال جائے وہ نام کہتے ہیں اس کو ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بس میرے بات چاہیے میرے آقا علیہ السلام میرے مدنی وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں جب غلام نے عرض کی غلام پوچھا کر دیتے عرض کیا کر دیتے ہر چیز پوچھتے تھے اور ہر چیز کا جواب ملتا تھا کبھی غلام پوچھتے کبھی آقا خود فرماتے کہ پوچھو میرے سے جو پوچھنا ہے جو چاہتا پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کی تقریب کی کس چیز کو سب سے پہلے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سن لے میرے غلام کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے دور کو بنایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جس پر جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی اور پانی میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانیں بھراہ و بھراہ ہیں آپ شانوں کے ساتھ روٹر کا فریز روٹ روٹ روز دے اور شانوں کے ساتھ آپ تشریف لائے اور شانوں کے ساتھ رونا کا فروز ہے رہینات المنبرہ میں اول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ آنکھ ہے اور آخر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے اور باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب علیہ السلام کی ذاتِ پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہی دروار پاک لگا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جب سب زبارہ اٹھیں گے کہ آمن کے بعد آپ کے قدمی شیفرین کے نیچے سے سب کو اٹھنا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ماتے ہیں کہ جب اٹھایا جائے گا تو یوں ہوگا کہ سب سے پہلے نبی میرے قدموں کے نیچے سے پھر جنت البقی والے میرے قدموں کے نیچے سے پھر در اجانت کے حوالے سے سب لکھتے چلی آئے گے کدھر سے میرے قدموں کے نیچے سے آپ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دروار پاک ہے اور آپ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمائے کہ جب لباس پنایا جائے گا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پنایا جائے گا جب وہ ناموں نے جنہیں میں اور آپ اور صحابہ کرام رضو عن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا تو بہت تو سکتے نہیں تھے لیکن دل میں ایک کوفان اکھ رہا ہے یہ خیال کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونک افروز ہوں گے اور آپ علیہ السلام کی موجودگی میں جب لباس پہنائے جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کیسے ممکن ہے دل میں یہ خیال ہے کہ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی اور آگے آگے سے سکتا ہے جب دل میں یہ خیال ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام جو دلوں کے حال جاننے والے ہیں جن سے کوئی چیز پوشیدہ دینا ہے جو ہر حال کے واقعے ہیں جنہیں ہر معاملے کی خبر ہے جو جن سے ہم پوشتے ہیں ذہن گوھر سے بات سنیئے گا کائنات آپ سے پوشتی ہے کائنات کو آپ بتاتے ہیں آپ علیہ السلام ہر چیز سکھانے والے پڑھانے والے ہر ایک کو دینے والے ہیں آپ علیہ السلام کی شانیں بے پناہ بلندو والا ہیں بے پناہ بلندو والا ہیں بے پناہ بلندو والا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنے غلاموں کی اس قیفیت کو دیکھا کہ ان کے دلوں میں توفان اکھرا ہے کہ یہ کیسے معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں اس قیفیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے کہا ہے تم کیا گمان کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا جب وہ سعود پھوکا جائے گا فونگ ماری جائے گی اس پہنا میں اور ہر چیز فنا ہو جائے گی کچھ باقی نہ رہے گا تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس وقت تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ہر چیز ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی ہر چیز پھٹ جائے گی یہ کہ اللہ کا عرچ بھی اس کا بھی مجلورت نہیں لے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب یہ بامنہ ہوگا اور ہی ترکسل و بیس طرح بات کرتے ہوئے کئی ذراعت کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر رہ جائے گا اور اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا در اتکت اگر انہوں نے حدیث مباركہ کو دیکھا ہوتا تو حدیث مبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شروع سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بسن کیا میں نے چاہا مجھے چاہت ہوگئی مجھے معبت ہوئی جس کے سرکتہ سے یہ سب کچھ گوا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی تھے اور میں اپنے بیان کو اس چیز میں سمیٹھ کر چاہوں گا کہ جب کچھ نہیں ہوگا نا جب کچھ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چھپا ہوا قزانہ تھا اور مجھے چاہت ہوئی میں نے چاہا کس کو چاہا کس کی چاہت ہوئی تیرے ہو میرے نبی پاکی جاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کچھ نہیں تھا میں تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جب کچھ نہیں تھا میں اللہ کا طبی تھا بہن نہیں ہے جب معاملہ سمتے گا جب دوبارہ سلسل شروع ہوں گے اس وقت بھی اللہ کریم یہ نہیں ممکن پیدا ہی آنکھ کے صدقے ہیں ان کی پھوک میں ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ کی شانیں ورال ماروہ ہیں بے پناہ بنا دوبارہ ہیں میں واپس ادر جاتا ہوں آپ نے ہمارے ہیں کہ تم کیا خیال کرتے ہو بے پناہ میں آپ علیہ السلام نے اپنے لباس سے پاک کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمارے ہیں کہ یہ جو میرا لباس تم دیکھتی ہو نا میں تو بیل میں اس لباس کے اوپر بھی فنا نہیں ہوں آپ علیہ السلام آپ نے اس جانے فرمایا کہ میں اور میرا لباس آپ نے فرمایا کہ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر میں رہنے کا فروض ہوں گا اس زمین کے ٹکڑے کو پیر بھی فنا نہیں اور آپ کو پتہ ہوگا اس کو تو ہر بندہ جانتا ہے کہ تمام مقاطب فکر کے تقریباً اس وقت فکر ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رہنے کا فروض ہے مدینہ وآلہ وسلم اللہ کے تق سے پڑھ کر عزمت مالا ہے شانوں مالا ہے رفت مالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ فنا نہیں میرے لباس پہ فنا نہیں اور جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر میں موجود ہوں گا اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر بھی فنا نہیں آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں جس لباس میں ہوں اسی لباس میں ہوں گا اور میرے سامنے جب سب کے سب کٹھے کیے جائیں گے تو اس وقت کیوں کہ سب برانہ ہوں گے تو اس وقت لباس پہنانے کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پر پہل جائے گا میرے پہلے دوستوں میں اپنے بیان کو سمیٹھتا چاہوں گا میرے کوشش کی تھی وقت پہ آجوں ہاں کل کام کے علم میں کہ بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں جگہ جگہ سلسلے کچھ پنڈی میں کچھ اس وقت میرے گاہ میں بھی کچھ لوگوں کو قائم دیا گیا اسلام آج بھی کہیں پہنچ رہے ہیں دل نہیں کرتا اس خوبصورت انتہائی خوبصورت میں اپنے پاک کو چھوڑنے کا یقینی طور پہ آپ نے یہ حال بھی کبلا آپ نے یقینی طور پہ بڑی محبت سے اپنے اس شادی حال میں اس خوشی یہی ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں خوشی ہے کوئی اور ہر سائد ایمان اس وقت خوشی سے کھلا پڑتا ہے اسے سب سے نہیں آتی کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسے عقیدت کا اعزار کروں گا کیسے آپ کی محبت جو میرے دل میں ہے اس کے مطابق کچھ کر پہوں اور ہر بندہ اپنے آپ کو اس میں قاصر سمجھتا ہے کہ کس طرح میں اپنے آقا علیہ السلام کے اس خوبصورت مائے مبارک میں اپنی حاضری اپنے رب کریم کے حضور لگاؤن کے ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اپنے حبیب علیہ السلام تمہیں عطا فرما دیئے اور رب فرما رہا ہے احسان کیا تو میں خوشی کس اعزار سے مناؤں میں کس اعزار سے اپنی آزی لگاؤں تا وہ نظر آؤں کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے کہ اے میرے رب تمہیں ہمارے پر احسان کیا ہے ہم اس لی خوشی مناؤں رہے ہیں تیرے احسان پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں میں جو بات کر رہا تھا کہ دل نہیں کرتا کہ بیان کو سمیٹوں دل یہی کرتا ہے بات کرتے جلے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات کر ادھر تو بندہ جس قدر اس میں اپنے آپ کو غرق کرتا جائے دل یہی کرتا ہے کہ بس اور 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 چلتا چلا جائے میں جو پیغان مہنا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت مہینے میں پیارے دوستو کوش کریئے کہ اپنے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار اپنے آنکھا علیہ السلام کے ساتھ کہ زیادہ نہیں کہ ایک جنڈا کاملس کا سب زرانکہ آپ کے گھروں کے اوپر لہر آ رہا ہو بہت ساری مہین نہیں لے سکتے ایک آدھ لڑی یہ ہماری شنافت ہے جنہوں نے لگا دیا انہیں کو وائی بات پیش کرتا بہت زیادہ مبارک ہے اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہمارے رب نے یہ فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے اپنے عقید علیہ السلام جو اسلام عطا فرما دیئے اور آپ کے احسان کا اس کو توی بندہ آج پہ بولی نہیں سکتا چھوٹی سی بات سب جانے کی خاطر کہ یہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف عابری اور آپ کا رونہ کا فروز ہونا جو ہے یہی بجا ہے کہ آج بڑے بڑے لبادے وڑے وڑے بڑی بڑی باتیں بڑا بڑا سب کچھ لیکن اور پھر دیکھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں پہلی امتوں میں کوئی یہ کیا بہتاتا اٹھا کے پٹکتی دیا جاتا شکلیں بگڑ جاتی ہیں ماں سے پہلی ہو دیا جاتا کہ ہے کچھ بند کر کچھ نکھاتا ہے حقیقت کو شور ہے لاکھ کچھ کرتا مٹھانے کی نہیں مٹھتا تھا لکھا ہوتا تھا منافق ہے گھر کے دروازے کے ماں نکھ دیا جاتا جھوٹا رہتا ہے جاتا ایڑی چوٹی دازے ہمنا پھرچ پھرچ کے یہ طرح پھرچتے ہیں اور وہ گیرہ ہوتا ہوتا ہے آج نہ آگ برستی ہے نہ شکلیں بگرتی ہیں نہ زمین پھڑتی ہے نہ اٹھا کے پھٹکا جاتا ہے کیا بجاہ ہے صرف اور صرف ایک بجاہ ہے کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے ابھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ دل کے درمیان کو نہ کفروز ہو اور میرا عذاب ہی ہے اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا کرم ہے گریبان لوگندان مون آنے دوں کتنی ایک شرم آتی ہے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے تو اتنے بڑے کرم اور احسان کر گھر پہ جھنڈا لیانا دو چار لڑیاں لگا دینا ایک سے دوستوں کہتا ہوں کہ اس مہینے میں تو پمز کم یہ پکا کر لو کہ صبح دوپہر شام کسی بھی مد جب بیوی بچے سب اکٹے بیٹے ہو تو دو چار بار دروس شیف پڑے زبر دس منکے سے کانا کھانا آپ دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں لات باک ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جس کوئی استطاعت ہے کوئی بلکی چھوڑی سکرانی لوڑی ہوئی پانی بنا دے ملکہ بیٹھوں کٹھے ہو اپنے آقا کا ذکر کرو اتنی غالب اکثریت میں ہے اتنی بھردور اللہ کریم کا کرم ہے اس ملک پاکستان میں ہماری اتنی اکثریت ہے کہ اگر ہمیں چیزوں کو سمجھیں نا کہ ہمارے گھروں پر سمجھیں لہرارے ہیں ساروں پاکستان اس پر سمجھ دو لگا ہے منافقین کا جگہ نہ ملے گی ہم کہاں باتے ہیں سارت ملک پر آپ کو روشن نظر آئے ہیں کون سی جگہ ہے کون سا گاؤں ہیں کون سا اللہ کہہ کہ جزید رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جزید رسول اللہ کی محبت میں ڈوب کر ہر وقت ہر لذاب کی خانوں پر یہ نہ رکھنے والے ہیں محبت کرنے 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 والے ہیں موسیقی 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 موسیقی